ایسا ہے کہ بازرے اگان کی خوشی میں بھولتے ہیں ہم لوگ کڑائی اس کو بھولتا ہے مال پوہ بغیرہ بنانا جو بازرے بھولتے ہیں اس دن کرتے ہیں تو جاست ہم لوگ پہنچ چکے کھیتوں میں اور کھیت میں پہنچنے کے بعد ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ گھاس موس کو پاڑ کے فینکنگ کے سائیڈ میں جو فالتو کے اگزاتے ہیں مطلب جن کا کوئی کام نہیں ہوتا سب سے پہلے ان کو کارنے کے بعد دالیں گے بھی کھیت میں بیڈز ڈالنے کے بعد بھائی اس میں ڈالیں گے بیز ڈالنے کے بعد جو ہے ٹریکٹر ان پہ بھائی کرے گا وہ کھولتے ہر جوتا ہی تو دیکھتے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھنا آج سہی میں انٹریسٹنگ بلوگ ہونے والا ہے ایسا ہوتا ہے ہے ایسا ہوتا ہے کہ بیڈز کے بھونے سے پہلے اس طرح کی لائن کھیچی جاتے ہی دیکھو یہ ہے جیسے ہم چیسری اپنے پیرو سے جیسے ہیں ایسے یہ لائن کی چکی اور لائن کھیچنے کے بعد ہی بیڈز ڈال جاتا ہے تاکہ بیڈز ادھر ادھر نہ جائے کہیں بھی ایک فکس لائن کے دائرے میں تاکہ پورے خید کو آسانی سے بہت سے یہ لائن کھیچنے سے کیا ہوتا ہے کی بیڈز ایک سمتل دے سامنے ہی پھیکے جاتے ہیں بیڈز نہ زیادہ ادھر ہو نہ زیادہ ادھر ہو اس لئے لائن کھیچی جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیڈ ہے وہ بیڈ کس کس کے ہے یہ مالو اس میں تو چھری ہے اس میں بازرہ ہاں اس میں بازرہ ہے کہنے کے مالا فکس ہی کچھ بیڈے ہیں اس میں دیکھو یہ چھری بازرہ اور جسٹ اس میں دیں گے بھائی خاد کھیت میں جن سے ہم آئے ہوئے ہیں ابھی ٹیکٹر سائیڈ چل رہا ہے ٹیکٹر تھوڑے جیرے بعد ہماری ساڑا جائے یہاں پہ تو یہ جسٹ ہمارے بابو انڈیا بھائی خیتوں میں بھورے بیڈ تو ایسا ہے کہ ہاتھ میں لے کے مٹھی میں دیرے دیرے کر کے سارے کھیت میں اس طریقے سے بیڈ بھویا جاتا ہے دیرے دیرے کر کے دیرے کر کے اب یہ مالو سارے کھیت میں بیڈ بھو چکے ہیں اب جسٹ ایکٹر آنے والا ہے اور اس کے بعد کھیتوں کو جو جات کے بھائی کریں گے فری تو یہ ٹیکٹر آ چکا ہے اور میں ٹیکٹر والے کو بھولوں گا کہ بھائی اب کرو سرو کام بھو دیا ہم نے بیس بھو دیا کرو اپنا کھیل سرو کرو بھائی یہ مان لو ابھی تو پورا کھیت بھانی اس سے پہلے تر تر پسینے سے ہو گئی بھائی حال بے حال اب تھوڑ دیرے بعد ٹیکٹر جوت رہا کھیتوں کو ٹیکٹر نے کھیت جوتنا سٹارٹ کر دیا ہے اور پیچھے جو بھگلے اڑ رہے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے کہانی آدھ آ گئی آپ نے میں نے تیسری چوتھی کلاس میں پڑھا ہو گئی منسی پریمچند کی کہانی ہے بھگلوں کی دعوت ایسا ہے بھائی اس کہانی کا موٹیب یہ ہی ہے یہ جو پیچھے پیچھے ٹیکٹر کے پیچھے جو بھگلے اڑ رہے ہیں نا یہ اپنی دعوت لینے کے لیے کہنے کا مطلب ٹیکٹر جیس جیسے آگے جوتا جا رہا ہے تو ایسا ہے کہ جوتا ہے یہ ساتھ ساتھ کیڑے مکڑے نکلتے بہت سارے اب ان کیڑوں مکڑوں کو بھائی یہ بھگلے اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں کہنے کا مطلب آج کے دن کی دعوت ہے کہ جیسے جیسے کیڑے نکلتے جا رہے ملہ بھار ٹیکٹر کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے ملہ ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو کھائے جا رہے ہیں تو اس ہی کو بولتے ہیں بھگلوں کی دعوت اور یہ کہانی بہت زیادہ افہمس رہی ہے منسی پریمچند صاحب کی بہت زیادہ افہمس تو بیڈیو کو آخر تک دیکھنا ابھی تو بہت ساری چیزیں سپیشل جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آگے کچھ ہے اور یہ ماللو کی بھگلوں کی صحیح میں اچھی دھاوت لگ رہی ہے دیکھنے میں مزہ رہا ہے ماللو صحیح میں کہ دیکھو ماللو دھواندار لائن بنا رکھی ہے ماللو تکڑی والی تو جسٹ یہ ماللو کا اس کی ابھی تو ہمارا ایک ہی خود کے ایک ہی خیت میں بیز ہویا ہے باقی ابھی چار پانچ خیت بچ رہے تو یہ ماللو حالت بہت بہت سام تک کیونکہ سام تک ہی ہوئیں گے سارے بیز بیز تو چلتے ہیں اگلے خیتوں میں ٹیکٹر آ رہا پیچھے پیچھے تو پہنچ کے بہتے ہیں وہاں بھی پہلے بیز ہونا ہے پھر ٹیکٹر آئے گا آلموس سام ہوئی جائے گی تو یہاں بھائی ہماری مدر انڈیا لگ ہوئی ہے کیا کرڑا بنانے کے لیے کرڑا آپ کی سیڈ اس کو سید کھاٹا بھی بولتے ہوں گے یہ کافی مطلب مزیدار سی چیز ہے جو سو ٹیسٹی ہے جسٹ اس کو ہلا رہے تاکہ چھاڑ نہیں پھڑ جائے اس کو لانا پڑتا ہے کافی در تک تب جا کے بنتی بھائی اب جسٹ اس سائیڈ بنا رہی ہے بھائی بھابی شعب کیا بن رہی ہے یہ پوہ تو پوہ بنا رہے بھائی جسٹ اے ماللو دیسی گھی میں پوہ بنا رہے اور ماللو دیسی گھی میں بانتے ہیں تو یہ تھا کچھ کھیت بونے کے باد اس کو بولتے ہیں ہلا ہی کرنا ہلا ہی مالا پہلے ہل جوتے تھے اس کے بار میں مال پو بناتے تھے آج بھی ہمارے ہاں سنسکرتی جندہ ہے کیا آپ کے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے مجھے کومنٹ میں یہ چیز ضرور اگر پسند آئے ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرورت آنا کی بیڈیو میں تو آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگی تھی اور سب سے موشت کی کیا آپ کو سنسکرتی پسند آئی ہمارے آنکھیں نہیں کہتا ہے کہ بہت ہی پرانے ٹائم سے آج بھی چل رہے ہو اور مجھے امبید ہے کہ میں تو اپنے ٹائم تا رکھوں گا ہے ساری چیزیں جو آپ تک چلتی آئے کہ کہنے کے مطلب سنسکرتی ہمیں سا جندہ رہنے چاہیے جے جو ہاں